پر ون میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کائی کائی اس وقت اپنی کلاس میں بیٹھے کلاس لے رہی ہوتی ہے کائی کی اگلی سیٹ پر فلاورز رکھے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لڑکی کی وہ سیٹ تھی اب وہ مر چکی ہے اس کے بعد کائی اپنی ٹیچر سے پرمیشن لے کر واشروم کے لیے جلی جاتی ہے کائی جب باہر ہوتی ہے تب ہمیں وہاں پر دو لڑکیوں کی پیچرز دکھائی جاتی ہیں اور وہ دونوں لڑکیاں مر چکی تھیں اچانک سے ہم وہاں پر ایک عجیب سین ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کیونکہ پیچر والے لڑکی سمائل پاس کرنے لگتی ہے اور تو اور وہ اپنی آنکھیں بھی گھما لیتی ہے کائی جب واشروم جا رہی ہوتی ہے تب وہاں پر لائٹس بلینگ کرنے لگتی ہے تب ہی ہم کائی کے پیچھے ایک سول کو بھی دیکھ پاتے ہیں لیکن کائی اپنے آس پاس ہونے والی عجیب چیزوں کو اگنور کر کے واشروم چلی جاتی ہے واشروم میں جا کر کائی ابھی سگرٹ جلانے ہی والی ہوتی ہے تب ہی کائی کے ساتھ والے دونوں واشرومز کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دیتی ہے جس کی وجہ سے کائی ڈر جاتی ہے کائی جب باہر چیک کرنے کے لیے آتی ہے کہ وہاں پر کون ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا کائی جب پھر سے سگرٹ جلانے لگتی ہے تب ایک بار آواز پھر سے آتی ہے اور اس بار کائی کی ہاتھ سے لائٹر گر جاتا ہے کائی جب لائٹر اٹھانے کے لیے نیچے جھکتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ والے دونوں واشرومز کے دروازے کھول رہے ہیں بند ہو رہے ہیں اپنے آپ ہی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چیک کر رہا ہو کہ کائی کون سے واشروم میں ہے یہ سب کچھ دیکھ کر کائی اور زیادہ ڈر جاتی ہے جب وہ چیک کر رہی ہوتی ہے تو ایک خطرناک لڑکی کا بھوت اُلٹے ہو کر کائی کے سامنے آ جاتا ہے اور لڑکی کا بھوت کائی کو کہتا ہے I found you یعنی میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا پھر اس لڑکی کا بھوت کائی کو مار ڈالتا ہے اور کموڈ میں کائی کی ڈڈ باڈی کو اُلٹا کر کے گھسا دیتا ہے یعنی اس کا سر کموڈ میں ہوتا ہے اور وہ بہت بھیانک طریقے سے اسے موت دیتا ہے اپیسوڈ نمبر ون یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے اپیسوڈ نمبر ٹو کی سٹارٹ میں ہم ایک کار ڈرائیور کو دیکھتی ہیں جو کہ آدھی رات کو کار چلا رہا ہوتا ہے ڈرائیور کو اس وقت کافی نید آ رہی ہوتی ہے اسی لیے وہ کار کو ایک سائٹ پر پارک کر کے سو جاتا ہے تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جو اس ڈرائیور کی کار میں بیٹھ جاتی ہے وہ لڑکی ڈرائیور کو کہتی ہے کہ میں نے ایک جگہ پر جانا ہے جہاں پر ایک ہوتل ہے اسی لیے تم مجھے وہاں پر لے چلو تب ڈرائیور جی پی ایس پر اس لوکیشن کا نام لکھتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ جگہ ہے کہاں پر لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی لوکیشن تھی ہی نہیں جی پی ایس کے اکارڈنگ ایسی جگہ تو کہیں پر بھی ایکزسٹ نہیں کرتی تب وہ لڑکی ڈرائیور کو بتاتی ہے کہ میں سارا راستہ جانتی ہوں اور میں تمہیں گائیڈ کر دوں گی اسی لیے ڈرائیور اس سے اور کوئی بات نہیں کرتا اور گاڑی چلانے لگتا ہے تھوڑی دیر گزر جانے کی بات وہ لڑکی کہتی ہے رائیٹ ٹرن لو یعنی رائیٹ سائٹ پر موڑو مگر حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر کوئی روڈ تھا ہی نہیں اسی لیے ڈرائیور اس بات کو اگنور کر دیتا ہے لیکن وہ لڑکی بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ رائیٹ ٹرن لو ڈرائیور اس لڑکی پر کافی غصہ کرتا ہے اور اسے پاگل کہہ دیتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے تمہیں اس گاڑی میں بٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا پھر ہم گاڑی کے سائڈ سے دیکھ پاتے ہیں کہ ایکچلی میں گاڑی میں کوئی لڑکی تھی ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی ایک سپیرٹ تھی تب ہی ڈرائیور کے پیچھے سے بڑے بڑے نیلز والے ہاتھ آتی ہیں ڈرائیور جب پیچھے دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا پھر اچانک سے اس لڑکی کی سال گاڑی کے بلکل سامنے روڑ کے بلکل بیچ میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جیسے ہی ڈرائیور ایک دم سے بریک لگاتا ہے تو اس لڑکی کی سال آ کر کار میں بیٹھ جاتی ہے اور یہاں پر ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ اس لڑکی کی آنکھیں نہیں تھی اس لڑکی کی سال نے کسی کی آنکھیں نکالی ہوئی تھی اور وہ ان آنکھوں کو ڈرائیور کے سامنے لے کر آتی ہے پھر اس لڑکی کی سال اس ڈرائیور کو بیمار ڈالتی ہے اور ڈرائیور کی بھی آنکھیں نکال لی جاتی ہیں اور یہاں پر اپیسوڈ نمبر ٹو اینڈ ہو جاتا ہے اپیسوڈ نمبر تھری کی سٹارٹ میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سائروم سائروم اصل میں سوشل میڈیا کی ایک کافی بڑی ایکسپرٹ تھی جو کہ اپنے چینل پر لائف شو کرتی ہے تھاؤزنڈز لوگ اس لائف شو کو دیکھ پا رہے تھے سائروم اس کے ذریعے ارننگ بھی کر رہی تھی سائروم پبلک کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے ریسنٹلی ہی ایک نیا گھر پرچیس کیا ہے اور یہ گھر کیسا ہے دکھنے میں وہ سیکنڈ کیمرہ کے ذریعے سب کو دکھائے گی اسی دوران سائروم کے پیچھے پڑا ایک ٹیڈی بیر نیچے گر جاتا ہے اپنے آپ ہی اس بارے میں سائروم کو لوگ کمنٹس کے ذریعے بتا رہے تھے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کسی سول کا کام ہے جبکہ کچھ لوگ اسے صرف چھوٹی سمجھ رہے تھے سائروم اس بات کو اگنور کر کے اس ٹیڈی بیر کو دوبارہ سے رکھ دیتی ہے اپنے جگہ پر پھر وہ سیکنڈ کیمرہ کے ذریعے لوگوں کو اپنے گھر کا ریویو کرواتی ہے ایک بار پھر سے سائروم کے پیچھے کچھ ہوتا ہے سائروم کے پیچھے رکے بک شیلف میں سے ایک بک اپنے آپ ہی نکل کر باہر گر جاتی ہے اس بار بھی آڈینس کا سیم ہی ریپلائی تھا کچھ کا کہنا تھا کہ یہ کسی سول کا کام ہے جبکہ کچھ اسے ابھی بھی جھوٹی سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جھوٹی گیم ہے لیکن اس بار سائروم ڈر جاتی ہے لوگ سائروم کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے ڈرتے ہوئے سائروم اس لائف شو کو بند کر دیتی ہے لیکن لائف شو ابھی بھی بند نہیں ہوا تھا بلکہ وہ چل رہا تھا اور لوگ ابھی بھی سب کچھ لائف دیکھ پا رہے تھے پھر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ سائروم نے پبلیس سیٹی کے لیے یہ جن بوت والا یہ سول والا پرینک کیا تھا سائروم اپنے فرینڈ کو کال کرتی ہے سائروم کی سب کچھ کر کے آرڈینس کو بیواکوف بنا رہی تھی لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس آرڈینس کو وہ بیواکوف بنانا چاہ رہی تھی وہ تو اسے ابھی بھی لائف دیکھ پا رہے ہیں پھر تھمنے لگانے کے لیے سائروم اپنی سیلفی لینے لگتی ہے ڈاگ فلٹر میں لیکن جی بات تو یہ ہے کہ کیمرہ اس کے علاوہ اور فیسز پر بھی فوکس کر رہا تھا جبکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ فلٹر ڈاگ اس کے علاوہ اور جگہ پر بھی اپلائی ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پر بہت ساری سالز ہیں اور ان کی فیسز کو ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہے یہ دیکھ کر اب سچ مجھ سائروم ڈر جاتی ہے اور وہ فون کو ہی پھینک دیتی ہے تب ہی ایک سال سائروم کی سر کو پکڑ لیتی ہے اور اسی زور زور سے ٹیبل پر دیکھ کر مارتی ہے جبکہ لائف کوئی بھی سال نظر نہیں آ رہی تھی اور جو کچھ وہاں پر چل رہا تھا پبلک اسے بھی پرینک ہی سمجھ رہی تھی لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سب کچھ ریل میں ہو رہا ہے پھر ہم ایک سال کو دیکھتے ہیں جو کہ سائروم کو جان سے مار کر اس کا روپ خود لے لیتی ہے یعنی اس سال نے سائروم کی ایڈنٹیفیکیشن لے لی تھی اور وہ خود آ کر کیمرہ کے سامنے بیٹھ جاتی ہے ابھی بھی سب کچھ لائف دیکھنے والی پبلک کو یہ پرینک ہی لگ رہا تھا اور یہی پر ایپیسوڈ نمبر 3 اینڈ ہو جاتا ہے ایپیسوڈ نمبر 4 کی سٹارٹ میں ہمیں سکول میں دو فرینڈز دکھائی جاتی ہیں جو کہ اس وقت کوئی ڈراؤنی ویڈیو دیکھ رہی تھی وہ دونوں اس ویڈیو کو فیک سمجھ کر سکول میں چلی جاتی ہیں لیکن سکول تو آف ہو چکا تھا اصل میں وہ اپنی کچھ بکس سکول کے اندر ہی بھولائی تھی جسے لینے کے لیے وہ دونوں اندر چلی جاتی ہیں لیکن اچانک ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ میرا پاؤنٹ ویسٹ ہو گیا ہے اسی لیے وہ لڑکی سیڑیوں میں بیٹھ جاتی ہے اور اپنی فرینڈ کو کہتی ہے کہ میری بکس بھی تم لے آنا اس لڑکی کی فرینڈ جب بک لینے جاتی ہے تب وہ وہاں پر ایک ڈراؤنے ڈال کو دیکھتی ہے جسے کسی نے شیلف میں رکھا ہوا تھا اور یہ ڈال اس لڑکی کی فرینڈ نے اسے ڈرانے کے لیے ہی رکھی تھی اس کا پاؤن بلکل ٹھیک تھا اس نے صرف ناٹک کیا تھا تاکہ وہ اپنی فرینڈ کو ڈرا سکے اور یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ یہ کوئی آم ڈال نہیں ہے بلکہ یہ ایک بھوتیا ڈال ہے کیونکہ اس ڈال کو کسی انٹیٹری نے پوزیسٹ کیا ہوا تھا لیکن اس لڑکی کی فرینڈ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ڈال پوزیسٹ ہے یہ لڑکی اس ڈال کو اگنور کرتی ہے اور بکس لے کر واپس آ رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی اس ڈال میں سے ایک لڑکی کی سول باہر آتی ہے اور وہ سول بڑی بیانک طریقے سے چلتے ہوئے اس لڑکی کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے وہ لڑکی اوپر کے فلور سے نیچے آ رہی تھی لیکن وہ بار بار ایک ہی فلور پر آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بار بار سیڑیوں سے اتر کر ایک ہی فلور پر آ رہی ہے اور پھر اس ڈراؤنے لڑکی کی سول اس لڑکی کو مار ڈالتی ہے اور جس لڑکی نے ڈال رکھی تھی وہ اپنی فرینڈ کو چیک کرنے کیلئے اوپر آتی ہے تب ہم اس لڑکی کی سول کو دوبارہ سیڑیوں پر دیکھ پاتے ہیں جو اب اس لڑکی کو مارنے کیلئے اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے یہی پر اپیسوڈ نمبر فور ختم ہو جاتا ہے اپیسوڈ نمبر فائف کی سٹارٹنگ کچھ سٹوڈنٹس کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے یہ سارے سٹوڈنٹس انسان نہیں تھی بلکہ سولز تھی جو کہ سکول کو ہانٹ کرنا چاہ رہی تھی اس کے بعد ہمیں ایک لڑکی دکھائے جاتی ہے جس کی فرینڈ تھوڑے عرصے پہلے ہی مر چکی ہے یہ لڑکی اپنی فرینڈ کو کھو کر کافی اپسٹ تھی ان کی ٹیچر کلاس میں آتی ہے اور مرے ہوئی لڑکی کے لیے پرے کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے کلاس اینڈ ہونے کی بعد سب لڑکیاں اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں لیکن یہ لڑکی ابھی بھی اپنی فرینڈ کو کافی میس کر رہی تھی اور تب بھی اس لڑکی کی مرے ہوئی فرینڈ اسے بھی پوزیسٹ کر لیتی ہے اب کیونکہ یہ لڑکی پوزیسٹ ہو چکی تھی اور یہ اپنی ٹیچر کو میسج کر کے کلاس میں بلاتی ہے جب اس کے ٹیچر کلاس میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کسی نے اس لڑکی کی سر اور دھڑ کو کات کر الگ رکھا ہوا ہے وہ لڑکی اپنے ٹیچر کو کہتی ہے کہ اس لڑکی کے پاؤں میری باڈی کے ساتھ فٹ نہیں ہو رہے ہیں اسی لئے میں نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے تاکہ میں آپ کی پاؤں لے سکوں اور یہ لڑکی اپنے ٹیچر کو مار ڈالتی ہے اور ٹیچر کو مارنے کے بعد اس کی باڈی کا نیچے والا پارٹ لے لیتی ہے وہ لڑکی ٹیچر کے نیچے والی پارٹ کو اپنی باڈی کے ساتھ جوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اپیسوڈ نمبر 5 یہیں پرینڈ ہو جاتا ہے اصل میں مری ہوئی لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کی باڈی کے دو پارٹس ہو گئے تھے اور اس لڑکی کا نیچے والا پارٹ ویسٹ ہو گیا تھا اس لئے یہ لڑکی پہلے اپنی فرینڈ کو مار کر اس کی باڈی کا پارٹ اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ فیٹ نہیں ہوتا تب اس نے اپنے ٹیچر کو مار دیا اور بعد میں اپنی ٹیچر کی نیچے والا پارٹ لے لیا یعنی ایسا کر کے اس کی باڈی کمپلیٹ ہو گئی اپیسوڈ نمبر 6 کی سٹارٹ میں ہمیں ایک لیفٹ کی ریکارڈنگ نکھائی جاتی ہے جہاں لیفٹ میں ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی ویرڈ بیہیو کر رہا تھا وہ لڑکا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے جیسے وہ تیز آواز کو سن نہیں پا رہا پھر وہ کسی چیز سے ڈر کر لیفٹ میں ایک سائٹ پر ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکا مارا جاتا ہے اس کی بعد انویسٹیگیشن کے لیے وہاں پر دو پولیس آفیسرز آتے ہیں لیفٹ میں ہمیں اس لڑکے کی ڈر باڈی دکھائی جاتی ہے جس کی حالت کافی خراب تھی پھر دونوں پولیس آفیسرز لیفٹ کی ریکارڈنگ کو چیک کرنے لگتے ہیں ایک پرسین آ کر پولیس آفیسر کو بتاتا ہے کہ جس لڑکے کی لیفٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے اس نے اپنے سٹیٹس میں یہ پوسٹ لگائی تھی کہ آج رات وہ لیفٹ گیم کھیلنے والا ہے اور اس لڑکے نے گیم کھیلنے کا سارا میتھرڈ بھی لکھا ہوا تھا کہ آخر اس گیم کو کھیلا کیسے جا سکتا ہے اب یہ گیم ریل ہے یا فیک اس بات کو چیک کرنے کیلئے سینئر پولیس آفیسر اسی لیفٹ میں جاتا ہے اور اس گیم کو ٹیسٹ کرنے کیلئے وہ سارے رولز کو بھی پڑھ لیتا ہے گیم کا پہلا رول یہ تھا کہ رات کو تقریباً دو اور چار کی درمیان لیفٹ میں جانا ہے اور وہ سینئر پولیس آفیسر رات دو بجے کے بعد ہی اس لیفٹ میں گیا تھا اور فلور کے کچھ نمبرز کے کارڈنگ لیفٹ کو اوپر اور نیچے لے کر جانا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپیسیفک آرڈر کی مطابقی نمبرز کو پریس کرنا ہے اور وہ پولیس آفیسر رول کے کارڈنگ کی نمبرز کو پریس کرتا جا رہا تھا ٹینتھ فلور پر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد وہ فورت نمبر پریس کرتا ہے اور جیسے ہی لیفٹ کھلتی ہے وہاں پر بہت زیادہ اندھیرہ تھا کچھ میں نظر نہیں آ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کوئی بھوت وہاں پر آ گیا ہو پھر اچانک سے ہی اس لیفٹ میں میرر بن جاتا ہے جس میں وہ پولیس آفیسر خود کو دیکھ پاتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ پولیس آفیسر کافی ڈر جاتا ہے اس گیم کے رول کو توڑنے کیلئے وہ سیکنڈ نمبر پریس کرنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ سیکنڈ نمبر پریس کرتا کوئی سول آ کر ٹین تھ نمبر پریس کر دیتی ہے اس کا مطلب صاف تھا کہ اب اس گیم کو بھوت چلا رہے ہیں اور یہ گیم اب نہیں بند ہو سکتی پھر ہم ٹین تھ فلور پر لفٹ میں ایک سول کو دیکھتے ہیں اور وہ سول پولیس آفیسر کو کہتی ہے کہ نمبر ون پریس کر دو لیکن وہ پولیس آفیسر اس کی باتوں کا کوئی ریسپونس نہیں دیتا کیونکہ وہ کافی ڈر چکا تھا اور بلکل خاموش ہو گیا تھا وہ سول سوچتی ہے کہ شاید یہ مجھے نہیں دیکھ پا رہا اسی لئے وہ وہاں سے جاننے لگتی ہے لیکن وہ آفیسر اس جاتی ہوئی سول کو آواز دے دیتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ آدمی مجھے دیکھ پا رہا ہے اور اسی لئے وہ دوبارہ سے اسے لفٹ پر رک جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفٹ کا دروازہ اپنے آپی بند ہو گیا ہے اور یہ سول ایک کافی بھائیانہ کا واز نکالتی ہے اور وہ پولیس آفیسر سیم ویسے ہی رییکٹ کرتا ہے جیسے اس لڑکی نے لفٹ میں کیا تھا یعنی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے پھر یہ سول پولیس آفیسر کو اپنا فیس دکھاتی ہے جوکہ کافی ڈراؤنا تھا اور پولیس آفیسر ڈر کر بلکل اس لڑکے کی طرح ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہے یہ سول پولیس آفیسر کا سر پکڑ کر اسے زور زور سے لفٹ میں دے کر مارتی ہے لیکن ریکارڈنگ میں وہاں پر کوئی سول بھی نظر نہیں آ رہی تھی جب اس پولیس آفیسر کی ڈرڈ بارڈی ملتی ہے تو اس کی حالت بھی کافی خراب تھی لیکن پھر ہم یہاں بڑی حیران کر دینے والی چیز دیکھتے ہیں اس پولیس آفیسر کو لفٹ کی باہر دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پولیس آفیسر کے سول تھی جو خود ہی اپنی کیس پر انویسٹیگیشن کر رہی تھی یہی پر اپیسوڈ نمبر سکس اینڈ ہو جاتا ہے اپیسوڈ نمبر سیون کی سٹارٹ میں ہمیں ایک فیملی دکھائی جاتی ہے جس میں ٹوٹل تین میمبرز تھے ہیسپنڈ وائف اور ان کا ایک بیٹا اس آدمی کی وائف کچھ دن کے لیے اپنے بچے کو لے کر اپنی مدر کے گھر جا رہی ہوتی ہے جاتے جاتے وہ اپنے ہسپنڈ کو بتاتی ہے کہ نیبر ہوڈ میں کچھ ڈیتھ سوئی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے گھر کے باہر لکی سیمبل نہیں لگایا تھا اسی لیے کچھ بھی ہو جائے ہمارے روم کے باہر لگے ہوئے لکی سیمبل کو تم کبھی مت ہٹانا اصل میں یہ لکی سیمبل شیطانوں اور ڈیمنز کو دور رکھتا تھا تب ہی آدمی اپنی وائف سے پرامیس کرتا ہے کہ میں اس لکی سیمبل کو نہیں ہٹاؤں گا پھر دو دن بعد ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈرینک کر کے گھر آیا تھا لیکن اچانک اس آدمی کو کچھ ہو جاتا ہے اور وہ اس لکی سیمبل کو ہٹا دیتا ہے کیونکہ وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ اس لکی سیمبل کو ہٹانے سے کیا ہوگا اور پھر وہ آدمی وہیں پر ہی سو جاتا ہے آدھی رات کو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ روم کی باہر سے اندر خون آ رہا ہے اور سیلنگ سے بھی خون کی کچھ بوندے اس آدمی کے اوپر گرتی ہیں کریچر میں بدل جاتا ہے اور یہ ڈیمونی کریچر اس آدمی کو جان سے مار ڈالتا ہے اور اپیسوڈ نمبر سیون یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپیسوڈ نمبر ایٹ یعنی لاسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ ایٹ کی سٹارٹ میں ہمیں ایک لیڈی دکھائی جاتی ہے یہ لیڈی میجک کرنے اور بلیک میجک کرنے میں کافی ایکسپرٹ تھی اور اس لیڈی میں یہ ایبیلیٹی تھی کہ یہ اچھی اور بری دونوں سول سے باتیں کر سکتی تھی اس لیڈی نے ایک بچے کو اپنے پاس پکڑ کے رکھا ہوا تھا اور وہ اس بچے کو کافی دنوں کے بعد کھانا دیا کرتی تھی تاکہ وہ زندہ تو رہ سکے اصل میں وہ لیڈی اس بچے پر ایک ریچول پرفارم کرنے والی تھی ریچول کے رول کے مطابق اس نے اس بچے کو اس کی فیملی سے الگ کیا تھا اور وہ اس بچے کو اس وقت سیکریفائز کرے گی یعنی وہ اس بچے کو اس وقت مارے گی جب وہ مرنے والا ہو ایسا کرنے سے اس بچے کی سول اس کی کلام بن جائے گی پھر یہ لیڈی ریچول کے مطابق بلیک میجک کرنے لگتی ہے اور اس لیڈی کو ہنٹ ملتا ہے کہ وہ بچہ کب مرے گا اور پھر یہ لیڈی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ بچے کے مرنے کی ایک دن پہلے ہی اسے مار ڈالے گی وہ لیڈی ایسا ہی کرتی ہے وہ ایک دن پہلے اس بچے کو چاکو سے سٹیپ کر کے مار ڈالتی ہے پھر اس بچے کی سول اس لیڈی کو پوزیسٹ کر لیتی ہے اور اب یہ لیڈی پہلے سے کئی زیادہ پاورفل بن چکی تھی پھر کچھ دن تک اس بچے کی سول کی مدد سے وہ لیڈی کافی لوگوں کی ایشیوز سالف کرتی ہے اور ایسا کرنے سے اسے کافی پیسہ ملتا ہے پھر کچھ دن بعد اس لیڈی کے پاس ایک اورت آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ میرا بیٹا کئی دنوں سے مسنگ ہے میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے نہیں ملا وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بچے کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ میرا بچہ مل جائے اس لیڈی کو دیکھ کر اس عورت کے اندر جو بچے کی سول تھی وہ تڑپنے لگتی ہے کیونکہ اصل میں یہ لیڈی اس بچے کی ماں تھی جسے وہ عورت مار چکی ہے اور وہ اس کے اندر ہے اس لیے اس بچے کی سول اپنی ماں کو دیکھ کر تڑپنے لگی بلیک میجک والی عورت کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ دوسری لیڈی کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور وہ لیڈی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد اس بچے کی سول اس عورت کی پوری باڈی کو پھار دیتی ہے اور باہر آ جاتی ہے اور وہ بچہ بلکل انسان جیسا ہی تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ بچہ اپنی مدر تک جا سکتا اس کی مدر پہلے ہی اپنے بچے کو کھو کر سوسائیڈ کر چکی تھی جس سے ہوگا یہ کہ یہ بچہ اب ہمیشہ کے لیے اس لیڈی کے گھر ہی رہے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اپیسوڈ نمبر ایٹ اور یہ سیریز اینڈ ہو جاتا ہے